وہ عورت کون ہے جس کے شراب سے ختم ہو گیا عتیق کا پریوار جس نے دھوست کر دیا عتیق کی سلطنت کو وہ عورت جو شادی کے نو دن بعد ہی ہو گئی تھی ودوہ پریاغ راج میں پچھلے چالیس سال سے جس مافیا عتیق احمد کا آتنک تھا وہ آتنک کب ختم ہو چکا ہے تین دن میں عتیق کے پریوار میں تین مٹی ہو گئی پہلے عتیق کے بیٹے اسد کا انکاؤنٹر ہوتا ہے پھر دو دن بعد عتیق اور اس کے بھائی اشرف کی گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے شنیوار کی دیر سام ہوئے اس ہتیا کانڈ نے لگ بھگ 18 سال پورا نے اس گھٹنا کی یاد دلا دی ہے اس شراب کی یاد دلا دی ہے جس شراب سے عتیق کی سلطنت آج دھوست ہو چکی ہے عتیق کے پریوار اور اس کے گرگوں کے خاتمے میں ایک عورت کا شراب لگا ہے وہ عورت اور کوئی نہیں پورو بیدھائک راجو پال کی پتنی پوجا پال ہے پوجا پال کے شراب کا قصہ اس وقت کا ہے جب ورش 2004 سے پریاغ راج سے عتیق احمد نے لوگ سبح کا چناؤں جیتا تھا اسی دوران پریاغ راج پششمی کی ویدھان سبح سیٹ کھالی ہو گئی تھی 2005 میں اس سیٹ پر روپ چناؤں ہوتا ہے تو عتیق احمد اپنے بھائی اشرف کو میدان میں اتار دیتا ہے ادھر مائیواتی بسپا کے ٹکٹ پر راجو پال کو اتار دیتی ہے اشرف اور راجو پال کے بچ مقابلہ ہوتا ہے یہ وہ دور تھا جب پہلی بار عتیق احمد کے پریوار کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے راجو پال ویدھان سبح کا چناؤں جیت جاتے ہیں ویدھائک بننے کے کچھ دن بعد ہی راجو پال کی شادی پوجا پال سے ہو جاتی ہے ایک تو ویدھائک اوپر سے شادی کی خوشی اور اسے عتیق احمد کا پریوار پچا نہیں پا رہا تھا کیونکہ راجو پال نے اشرف کو چناؤں میدان میں ہرا دیا تھا عتیق احمد نے راجو پال کو ختم کرنے کا پورا پلین بنا لیا عتیق احمد نے راجو پال کی ہتیا کے لیے اپنے بھائی اشرف کو لگا دیا تھا 25 جنوری 2005 کی وہ تاریخ تھی جب دھومن گنج میں چاروں طرف سے گھیر کر راجو پال کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا راجو پال کو دوڑا دوڑا کر گولیاں برسائی گئی تھی پریاغ راج میں ہوئے اس حتیہ کانڈ سے پورا اتر پردیش ہی نہیں پورا دیش دہل گیا تھا راجو پال کی پتنی پوجا پال کے ہاتھوں کی مہندی ابھی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اس کے پتی کو سریام عتیق اور اس کے غرگوں نے مار ڈالا تھا شادی کے نو دن بعد ہوئی راجو پال کی حتیہ سے گمزدہ پوجا پال نے اس دور میں ہی اس وقت عتیق احمد اور اس کے پورے پریوار کو شراب دیر ڈالا تھا پوجا پال کا شراب عتیق کے پریوار کو اتنا بھاری پڑے گا یہ عتیق کے پریوار یا عتیق نے بھی سپنے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا پوجا پال نے روتے روتے کہا تھا کہ عتیق اور گرگوں نے عتیق اور اس کے گرگوں نے جو حال میرے پتی کا کیا ہے ایک دن بھگوان بھی انہیں ان کے کرموں کی سجا دے گا اور ایسے ہی اس کا بھی انتھ ہو جائے گا اٹھارہ سال کا وقت گزر گیا تین دن کے اندر عتیق کے پریوار کا نام اور نشان مٹ گیا دو نابالک بیٹے جیل میں ہیں پتنی شائستہ فرار ہے دو دن پہلے ایک بیٹے اسط کا انکاؤنٹر ہو گیا اس کے دو دن بعد ہی روٹین چیک اپ کے لیے اسپطال لاتے وقت عتیق اور اشرف پر گولیوں کی بہچار کر دی گئی چند سیکنڈ میں ان کی موت ہو گئی عتیق اور اشرف کی موت پر پوجہ پال نے میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ایسا ہی بھرتا ہے پوجہ پال کہتی ہیں اتحاس خود کو دھوراتا ہے اور انسان کے کرموں کا فل اسی دھرتی پر مل جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ راجو پال کی ہتیا کے بعد ان کی پتنی پوجہ پال نے ان کی وراثت کو سنبھالا تھا راجو پال کی ہتیا کے بعد ویدھان صدا کی سیٹ کھالی ہو گئی اس سیٹ پر اپ چناؤ ہوا پوجہ پال بسپا کے ٹکٹ پر اشرف کے سامنے چناؤ لڑ رہی تھی مایہ وطی نے پوجہ پال کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن پوجہ چناؤ ہار گئی سہانو بھوتی لہر کے باوجود دوہزار سات میں ایک بار پھر سے ویدھان صدا کے چناؤ ہوئے مایہ وطی نے پھر سے پوجہ پر بھروسہ جتایا اور پوجہ پال بسپا کے ٹکٹ سے پہلی بار چناؤ جیت گئی تھی دوہزار بارہ کے ویدھان صدا چناؤ نے پوجہ پال نے ایک بار پھر سے اپنا دل سے کھڑے ہوئے عتیق احمد کو چناؤ ہار گھروایا گڑیریہ سماج سے آنے والی پوجہ پال کو بسپا نے ورش دوہزار اٹھارہ میں نشاسن ہینتہ کے آروپ میں پارٹی سے نکال دیا بیچ میں ان کے بیجے پی میں جانے کی بھی چرچہ رہی اب تو پوجہ پال سماجوادی پارٹی میں ہی تھی ویڈیو کیسا لگا شیئر ضرور کریے گا کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا دھنی بار